موسیقی اور علماء اکرام نے بہت انہوں کو بھی ادا کیا ہے اور آس تک ادا کرتے آ رہی ہیں برے صغیر پاک و ہند میں ایک عام صوفیہ اکرام نے انظام دیا ان صوفیہ اکرام کہی مسائح کے زمیلہ کے بعد برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کا چراغ روشن ہے تاریخ اسلام خاص طور پر ہندو پاک کی تاریخ انہی صوفیہ اکرام نے گوشے گوشے میں جا کر اسلام کی نورانی کرنوں کو فائل آیا ہے برے صغیر میں یوتو لاتادا صوفیہ اکرام موجود ہیں لیکن آج ہم آپ کو پاکستان کی سرزمین پر جروع فروض دس عظیم ہستیوں کے ذاتی اقدس سے روبرو اور وابستہ کروائیں گے اور ان کی خوبصورت آستانی کی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ جس سے آپ کا غلوب منور و مزلح ہو جائے گا شاہ عبداللطیب بھیتائی بھٹیاری سندھ پاکستان شاہ عبداللطیب بھیتائی کا آستانہ مبارک پاکستان کے سندھ کے بھٹیاری قصبے میں موجود ہے آپ کا مکمل لام سردار سوفیہ حضر سیدنا شاہ عبداللطیب بھیتائی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی پیدائش مبارک گیارہ سو ہزری با مطابق سولہ سو نواسی سوئی کو ہوئی حضر شاہ عبداللطیب بھیتائی کا عرص مبارک چودہ سفر کو منایا جاتا ہے جس میں اہل پاکستان کے تمام ظاہرین آپ کے عرصمہ شرکت کر کے سبابدارین کے مستحق بنتے ہیں پیر مہر علی شاہ گولرہ اسلام آباد پاکستان پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک پاکستان کے اسلام آباد کے گولرہ قصبے مواقع ہے آپ کا مکمل لام خطبِ عالم غوثِ زمان حضر سیدنا سرکار پیر مہر علی شاہ گولڈوی چشتی جلانی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی پیدائی سے مبارک بارہ سو پیچھتر ہزری با مطابی اٹھارہ سو انسٹھ اسوی کو ہوئی ایک مرتبہ گاؤں میں کچھ سادات نے آپ کی اور آپ کی دادہ زہن کی دعوت کی مجلس کے دوران نہ مناسب اندارت میں آپ سے سجرین سب کی بحیث چھیر دی گئی آپ نے فرمایا ایسے موقع پر تذکرہ کرنا میمان نوازی کے خلاف ہے البتہ آپ کسی دن میرے مکان پر تشریف لائے تب وہاں پر اس کا تذکرہ کیا جائے گا لیکن وہ لوگ سختی پر آ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں ہمیں اسی وقت کوئی ایسا سبوت پیش کرے کہ جس سے ثابت ہو کہ آپ سید ہیں لوگوں کا ایسا مزاز دیکھ کر آپ پر ایک جلالی کیفیت تاری ہوئی آپ نے اپنے ساریانور سے ٹوپی اتار کر مجلس میں رکھ دی اور جو آپ سے سید ہونے کا سبوت مانگ رہے تھے ان سے فرمایا کہ فقیر کا شجرہ سادات اس ٹوپی میں ہے جس کو اپنے سید ہونے کا دعویٰ ہے وہ اس ٹوپی کو اٹھا کر دکھائے آپ کے الفاظ سن کر وہاں موجود تمامی لوگوں نے ٹوپی اٹھانے کی کوشش کی لیکن ٹوپی اٹھانا تو دور وہ ہلا بھی نہ سکے حضرت نے باہ آزے بلند فرمایا کہ یہ بانو فاطمہ کی ٹوپی ہے جو ترودہ تپاک پر بھاری ہے اب وہ تمامی لوگ ٹوپی نہ اٹھانے کی وجہ سے آزیز آز گئے پھر آپ نے فرمایا اچھا اٹھا لو ٹوپی اس کے بعد جب ان لوگوں نے ٹوپی کو اٹھایا تو اٹھ گئی انہوں نے ٹوپی کو بوشا دیا اور آپ کے سرے مبارک پر اس ٹوپی کو رکھ دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا آپ کا اور سے مبارک 28 سے 30 سفر کے دوران منایا جاتا ہے جس میں اہلے پاکستان کے تمام زائرین شرکت کر کے سواہدارین حاصل کرتے ہیں امام باری سرکار راول پنڈی اسلام آباد پاکستان حضرت امام باری سرکار رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک پاکستان کے اسلام آباد کے نورپور علاقے میں محضوظ خلائق ہے آپ کا اصل اور مکمل نام قطب الکتاب حضر سید شاہ عبداللطیب قادری قاسمی امام باری سرکار رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے پائدائش مبارک 1026 عزرہ با مطابق 1617 اسوئی کو ہوئی امام باری سرکار رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم اور مہشور اولیاؤں میں سے ہیں دین مبین کو محضم انداز مزاری کرنے کے لیے درشگاہ قائم کی آپ خود درش قرآن بھی دیتے ہیں اور واز بھی کیا کرتے تھے آپ کے روحانیت اور علمیت کی شورت سنکر دور دور سے لوگ آپ کے درش میں شرکت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے آپ سید شاہ عبداللطیب قادری رحمت اللہ علیہ کا اُرسہ مبارک چار جماعت الاول کو منائے جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والی تمام ظاہرین شرکت کرتے ہیں میامیر لاہوری لاہور پاکستان پیر دستگیر میامیر کا آستانہ مبارک پاکستان کے لاہور میں واقع ہے آپ کا مکمل نام امام طریقت واقف اثرار حقیقت حضرت پیر دستگیر میامیر لاہوری رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی ولادت مبارک نو سو سبتاون ہزری با مطابق پندرہ سو پچاس اسوئی کو ہوئی آپ پیر و مرشد کے حکم سے لاہور تشریف لائے اس وقت آپ کی عمر شریف پچیس سال کی تھی اللہ تعالی نے زلدی آپ کو مقبول خاص وام کر دیا آپ اپنے اہد کے امام طریقت اور واقف اثرار حقیقت تھے علوم میں ظاہری وہ باطنی میں یکتہ روزگار اور عارف کامل ہوئے ہیں جب حالتی استقرار زیادہ بڑھ گئی تو ایک ایک ماہ کے بعد افطار کرتے تھے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے وہ ایسی تھے یعنی روحانی تعلیم ان سے پائی تھی آپ بغیر وضو کبھی حضور غوث پاک کا نام نہیں لیتے تھے سلاتین زمانہ آپ سے ملاقات کرنے اور آستانے پر حاضی دینے کو فقر سعداد سمجھتے تھے آپ کا اُس سے مبارک سات ربیول اول کو منایا جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والے زائرین کا سیر تعداد میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں بابا فرید الدین گنجے شکر پاک پٹن پنجاب پاکستان حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک پاکستان کے پراند پنجاب کے پاک پٹن علاقے میں واقع ہے آپ کا مکمل نام حضرت خواہدہ فرید الدین مشروض گنجے شکر ششتی رحمت اللہ علیہ آپ کی پیدائی سے مبارک 568 حسر با مطابق 1173 اسوئی کو ہوئی بابا فرید حضرت خواہدہ باقیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مورید تھے اور آپ خواہدہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اور سیدن علیہ عبدالدین علیہ احمد السابر فیاء کلیری رحمت اللہ علیہ کے بیرو مرشد ہیں ایک مرتبہ ایک سوداگر اٹھو پر شکر لات کر ملتان سے دلی جا رہا تھا راستے میں جب پاک پٹن پہنچا تو سیدن سرکار بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اونٹوں پر کیا ہے سوداگر نے مزاگ کے طور پر کہا کہ اس میں نمک ہے بابا فرید نے فرمایا ٹھیک ہے اگر نمک ہے تو نمک ہی ہوگا جب وہ سوداگر اپنے منجل پر پہنچا تو دیکھا کہ شکر کی جگہ اونٹوں پر نمک ہے وہ گھبر آیا اور روتا ہوا سیدنہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خدمتیں اقدس میں پہنچا اور معافی مانگنے لگا کہ حضور میں شکر لے جا رہا تھا جو آپ کے کہنے پر نمک ہو گئی ہے اس پر بابا فرید مسکر آیا اور فرمایا کہ جا اگر شکر تھی تو شکری ہوگی جب اس سوداگر نے اپنی تھیلی دیکھا تو اس میں پہلے کی طرح شکر تھی حضرت بابا فرید مشہود گنجی شکر رحمت اللہ علیہ کا ارس مبارک پانچ محرم الحرام کو منائی جاتا ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے تمام ظاہری آپ کے ارس میں شرکت کر کے فیض حاصل کرتے ہیں باہود دین زکریہ ملتان پنجاب پاکستان حضرت باہود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک پاکستان کے سوہ پنجاب کے ملتان شہر میں واقع ہیں آپ کا مکمل نام باہود حق حضرت شیخ خواجہ باہود دین زکریہ ملتانی شوہر وردی رحمت اللہ علیہ باہود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مبارک 565 حسنی با مطابق 1170 حسنی کو ہوئی آپ سلسلہ شوہر وردیہ کے بہت بڑے اور مشہور بجرد ہیں آپ حافظ کاری مہدیس مفصیل عالم فازل ہیں حضرت باہود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت باہود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی شیر و شیہات فرمائی تھی اس فقیر نے 1380 مشاہی کے کبار کی زیارت کیے ہیں لیکن حضرت باہود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اس سے بھی زیادہ مشاہی دیکھے تھے ایک مرتبی ان کا گزار ایسے سہر سے ہوا جہاں ایک بڑی غار تھی جب کوئی شخص انتقال کر جاتا تو اس کی لاش اس گار میں چھوڑاتے اور ساتھ ہی ایک زندہ آدمی کو بھی چھوڑاتے تھے دیکھ سکے کہ مردے پر کیا گزری ہے ایک دن ایک شخص مر گیا جب اس کی لاش کو غار کے پاس لے گئی تو حضرت باہود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے درپاس کی کہ جو تم لاش کے پاس ایک آدمی بیٹھاتے ہو تو آج مجھے یہاں چھوڑ جاؤ چنانچہ وہ لوگ حضرت کے ساتھ اس مردے کو چھوڑ کر گار بند کر کے چلے گئے جب کچھ رات خزری تو اجاب کے فرشتے مردے کو اجاب دینے کے لیے آگئے لاش حرکت میں آئی اور مردہ اٹھ کر حضرت بہود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کہ قدموں میں گیر گیا اس وقت ایک گئی بھی آواز آئی کہ اسے چھوڑ دو ہم نہیں چاہتے کہ اس سکس پر اجاب ہو جو بہود دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی حمایت میں آ چکا ہے فرشتے اسی وقت واپس لوٹ گئے یہ غیبی آواز گار کے پاس رہنے والے تمام لوگوں نے سنا حضرت بہود دین زکریہ رحمت اللہ علیہ کا اور سے مبارک ساتھ سفر کو منایا جاتا ہے جس میں اہلے پاکستان کے تمام زائرین آپ کے پورس میں شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں لال شہباز کلندر ساوان سندھ پاکستان حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک پاکستان کے سندھ کے سہوان عراقے میں موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام حضرت سید عثمان ماروندی لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے ولادت مبارک پانسو پیسٹھ ہزری با مطابق یارہ سو ستر اسوی کو ہوئی آپ دنیا کے تین کلندروں میں سے ایک کلندر ہیں مسروع صوفی قویہ امیر خسرو نے بابا لال شہباز کلندر کی شان میں دما دمست کلندر کا گیت لکھا تھا حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا اوڑ سے مبارک 19 سابان سے 23 سابان تک بنایا جاتا ہے جس میں پاکستان کی لاکھوں لوگ شرکت کر کے فائز حاصل کرتے ہیں پیر شاہ شمسود دین سبزباری ملتان پنجاب پاکستان حضرت پیر شمسود دین شاہ سبزباری رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک پاکستان کے صوبے پنجاب کے ملتان شہر میں واقعی آپ کا مکمل نام حضرت پیر شاہ شمسود دین سبزباری تبریزی ملتانی رحمت اللہ علیہ آپ کی ولادتیں با سہادت 560 حضرت با مطابق 1165 اسوئی کو ہوئی آپ ہی بہت عظیم بزرگ ہوئے ہیں آپ سے بہت سی کراماتوں کا زہر ہوا ہے حضرت پیر شمسود دین سبزباری رحمت اللہ علیہ کا اس سے مبارک پانچ رمجان کو منائے جاتا ہے جس میں اہل پاکستان کے تمام ظاہرین شرکت کر کے فائض حاصل کرتے ہیں عبداللہ شاہ غازی کراچی سندھ پاکستان حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا استانہ مبارک پاکستان کے سندھ کے کراچی شہر میں واقع ہے آپ کا مکمل نام حضرت شیخ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی پیدایس مبارک 92 حضرت با مطابق 720 اسوئی کو ہوئی شاہ غازی عراق کے سینہ کے زبعہ سالار تھی اور محمد بن قاسم کے ساتھ آٹھوی صدی میں ہندوستان تشریف لائی اور راجہ داہرہ کی لڑائی میں بھی آپ شامل تھی اور آپ نے شہادت کے زام کو نوز فرمایا تھا آپ کا مزار اس وقت ایک پہاڑی میں بنایا گیا تھا جو اس وقت کراچی میں موجود ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا اُرس مبارک 21 جیلجہ کو منائے جاتا ہے جس میں آپ کے چاہنے والی تمام ظاہرین شرکت کرتے ہیں داتا گنجبکش لاہور پنجاب پاکستان حضرت سید داتا گنجبکش علی حزویری کا استانہ مبارک پاکستان کے صوبہ پنجاب کے لاہور میں موجود ہے آپ کا اصل اور مکمل نام بہت کمی لوگ جانتے ہیں آپ کا اصل نام گنز حقیقت عزت القاملی حضرت مقتوم سید ابو الحسن علی بن قاسم عثمان علی حزویری المعروف داتا گنجبکش لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ کی فائدائی سے مبارک تین سو ننیان بے حصے با مطابق ایک ہزان نو عیسوی کو ہوئی سید انہ سرکار فضا غریب نواز رحمت اللہ علی ملتان سے سفر فرماتے ہوئے اندوستان میں داخل ہو گئے اور پہلا قیام لاہور شریف میں شہر سے باہر حضرت سید انہ سید علی حزویری المعروف داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کے مزار مبارک پر فرمایا حضرت سید انہ داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کے فیوز ورکت سے مالا مال ہو کر سرکار غریب نواز نے آپ کی شان میں ایک شیر فرمایا گنجبکش ہے یہ فائد عالم مظہرین نور خدا ناکی سارا یہ پیر کامل کامل آرہ رہنما اس سید کا مطلب یہ ہے کہ اے سرکار داتا گنجبکش رحمت اللہ علی آپ خدا کے نور مظہر ہیں اور جہاں کو تحمد الہی کے خزانے بار رہے ہیں آپ ناکشوں کے لئے پیر کامل ہیں اور کاملوں کے لئے بھی رہنما ہیں حجت سید انہ داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کا احسن مبارک 18 سفر کو منائے جاتا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں ظاہرین شرکت کر کے فائد حاصل کرتے ہیں دوستو ٹاپ ٹن درگاہ سیریز ہمارے چینل سٹوریو آف آلیا اللہ پر چلائی جا رہی ہے جس میں ہمارے ہندوستان کے تائی سوگو کی ٹاپ ٹن درگاہ کے ویڈیو بنائے ہیں آپ دسکرپشن باکس میں جاتا چک کر سکتے ہیں اور دوستو آپ کو ہمارا ٹاپ ٹن درگاہ سیریز کیسی لگے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں